ہم دونوں مل کے کاغس میں جلتوں چھٹھی لکھیں گے ہندیس سنما کی ایک ایسی ابھینیتری جنہوں نے درجنوں فلموں میں کام کیا اور کئی فلموں کا نرمان بھی کیا کبھی ہوتی نہیں ہے جت کی ہار وہ ہے پیار انیس سو ستر اسی کے دشک کی وہ ابھینیتری جو خوبصورت تھیں بھارتیہ ٹریڈیشنل چہرہ تھا اور ان کی بڑی بولتی آنکھیں آ کر شد کرتی تھیں انہوں نے ہندی فلموں کی ایک لیڈ ایکٹریس کے طور پر اپنے کریئر کی شروعات کی پھر کو ایکٹریس بنی اور پھر کافی چھوٹے رول کرنے لگی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پچاس کے دشک کے ایک جانے مانے ابھینیتہ ان کے پتا تھے ان کی ماں ایک فلم پروڈیوسر تھی اور فلموں میں اینٹری انہیں آسانی سے مل گئی تھی کیا آپ کو پتا ہے کہ ایکٹر جاوید خان اور رائٹر سلیم خان ان دونوں کے ساتھ ان کا نام جڑا پھر انہوں نے ایک فلم دریکٹر سے ایلیگل شادی کر لی اور پھر دو سال بعد انہیں بھی چھوڑ کر سنگاپور کے ایک بزنس مین کے ساتھ گھر بسا لیا اور کیا آپ یقین کریں گے کہ ان کے اوپر ایک جانے مانے ایکٹر کا طلاق کرانے اور اس کا گھر توڑنے کا آروپ لگا لیکن پھر انہوں نے اس ایکٹر کو بھی ڈچ کر دیا اور کسی اور کے ساتھ چلتی بنی تو کون تھی یہ کنٹروورسی کوین ایکٹریس اور کیوں اتنی انسٹیبل اور انپریڈکٹیبل رہی ان کی زندگی اور کیوں اپنی زندگی میں کپڑے کی طرح پورشوں کو بدلنے کے آروپ ان پر لگتے رہے بتائیں گے اور بھی بہت کچھ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکر دوستوں میں ہوں شویتا جہا اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی باتیں دوستو آج ہم جس فلمی حسینہ کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں انی سو ستر اسی کے دشک کی ہندے فلم دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کی کئی ہٹ فلمیں دینے والی اور لگ بھک چالیس ہندی فلموں میں کام کرنے والی اس ایکٹریس کے بارے میں پورے یوٹیوب پر ایک بھی بائیوگرافی موجود نہیں ہے اور نہ ہی گوگل پر ایسا کوئی آرٹکل موجود ہے جس سے ان کے بارے میں کچھ جانکاری مل سکے یہاں تک کی ان کا وکیپیڈیا بھی موجود نہیں ہے اس لئے میں نے اپنے آج کے اس ویڈیو میں ان کی لائف اسٹوری کو کھنگالنے کی کوشش کی جس سے ان کے فینس اور آپ درشکوں کے سامنے اس ویٹرن ایکٹریس کی کہانی کو پہنچا سکوں تو پدمنی کپیلا ایک فلمی بیک گراؤنڈ سے آتی تھی یہ خوبصورت تھی اور کئی اچھے فلموں میں انہیں ابھی نہ کرنے کا موقع ملا تھا لیکن پھر بھی کچھ ایسی وجہ رہی کہ لیڈ ایکٹریس کے طور پر فلموں میں شروعات کرنے والی یہ آدھاکارہ اپنا کریئر کسی بڑے مقام پر نہیں لے جا سکی اور دھیرے دھیرے جونئر آرٹسٹ بن گئے دراصل فلم ایکسپورٹس بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کریئر کو کبھی بھی صحیح طریقے سے پلان نہیں کیا اور اپنا زیادہ سمیں عشق محبت میں ہی برباد کر دیا تو چلیے جانتے ہیں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ان کے فلموگرافی اور کیا کہتی ہے ان کی زندگی کی کہانی پچھ دیر پہلے کھنڈالا گھاڑ پہ میرے ڈیڈی کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور راجن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میرے ڈیڈی ایک ساجش کے شکار ہوئے ہیں پادمینی کپلہ کا جن مہراشر کے مومبئی میں ہوا تھا لیکن سال کا ذکر اوثینٹک طریقے سے کہیں نہیں ملتا حالانکہ ان کی پہلے فلم 1973 میں آئی تھی جب ان کی عمر 20-22 سال کے لگ بھگ دکھتی ہے یعنی 1950 کے دشک کی شروعات میں ہی ان کا جن مہا ہوا ہوگا پادمینی کپلہ کے پتا کا نام سوہن کپلہ اور ماں کا نام رانی کپلہ تھا سوہن کپلہ 50 کے دشک کے ایک جانے مانے ابھی نیتہ تھے اور انہوں نے کئی فلموں میں لیڈ ایکٹر کے طور پر بھی کام کیا تھا ان فلموں میں 1959 کی چاند کی دنیا اور ایک ارمان میرا اور 1955 کی تیس مار خان مکھے تھیں پادمینی کپلہ کا پالن پوشن ممبئی میں ہی ہوا اور ان کے سکولنگ AF Petit Girls High School سے پوری ہوئی چونکہ گھر میں فلمی ماحول تھا تو پادمینی کپلہ کا جھکاؤ بھی بچپن سے ہی ابنے کی طرف ہونے لگا تھا گھر پر فلمی ہستیوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا جس وجہ سے پادمینی کو فلموں میں ڈیبیو کرنے کے لیے زیادہ پریشانی نہیں ہوئی 1970 کے دشک کی شروعات میں پادمینی لندن گئی اور وہاں سے بیوٹی ٹریننگ کورس کیا اس کے بعد انہوں نے وہیں کے ایک فیموس فیشن میکزین The Temptress کے ساتھ کام کیا اور اس کولیبوریشن سے انہیں کافی فائدہ ملا 1973 میں پادمینی کپلہ نے ایزا لیڈ ہیروین موہن سنگھ کاویا ڈیریکٹیڈ فلم انتظار سے ہندیس سنما میں ڈیبیو کیا اس میں پادمینی نے ایک سٹرکٹ یویتی شلیلا کا کردار نبھایا اس کے اگلے سال 1974 میں پادمینی کی اگلی فلم آئی وہ میں نہیں جس میں ان کے ساتھ نبین نشل نے کام کیا تھا کپلہ کا کریئر اچھا چل رہا تھا 1976 میں پادمینی کپلہ کی تصویر فلم فیر میکزین کے کور پر چھپی تو اگلے سال 1977 میں ان کی دو فلمیں آئیں کھیل کھلاڑی کا اور ویرو استاد 1978 میں پادمینی کپلہ کے فلم آئی تمہاری قسم جس میں ان کے ساتھ ایک بار پھر سے نبین نشل نظر آئے اس فلم میں بھلے ہی پادمینی کپلہ کا سیکنڈ لیڈ رول تھا لیکن پھر بھی کچھ ہٹ گانوں کی وجہ سے انہیں پہچان ملی 1979 میں ان کی دو ہندی اور دو پنجابی فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں اور کون اور لڑکے باپ سے بڑھ کر ہندی فلمیں تھیں تو ڈیرہ آشکاندہ اور کمارا ماما پنجابی فلمیں شامل رہیں جو خوب ہٹ ہوئیں اگلے سال یعنی 1980 میں پادمینی کپلہ کی نو فلمیں ریلیز ہوئیں لیکن افسوس ان فلموں میں اب پادمینی کا رول کو ایکٹریس یا اس سے بھی چھوٹا ہوتا جا رہا تھا ان سبھی فلموں کے بارے میں ڈیٹیلز سے بتانے میں ویڈیو کافی بڑا ہو جائے گا لیکن ہاں ان کے نام میں ضرور آپ کو بتاتی ہوں دہ برننگ ٹرین نیت جل محل بندش رڈ روز رامو تو دیوانہ ہے اور سوپر ہٹ فلم شان اسی طرح 1981 سے 1999 کے بیچ میں ان کے کل 19 فلمیں آئیں جن میں سے زیادہ تر میں انہوں نے یا تو وہ کیریکٹر رول کیے یا کافی چھوٹا کردار نبھایا جن میں لاوارس ہم سے بڑھ کر کون پیار کی راہی گھونگرو میٹھا زہر اور ملجم جیسی فلمیں شامل رہیں اب تک پدمنی کپلہ کی عمر بڑھ چلی تھی اور سال 2000 آتے آتے اب یہ پوری طرح سے ماں یا ماسی کی بھومکائیں نبھانے لگی تھی سال 2000 میں پدمنی کی پانچ فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں حد کر دی آپ نے ریفیوزی دیوانے آگاز اور چیمپین شامل رہیں فلم ریفیوزی میں پدمنی کپلہ نے کرینا کپور کی ماں کی بھومی کا نبھائی تھی اور اس کے بعد کوئی دوسری فلم نہیں کی ہاں ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ پدمنی کپلہ نے فلموں کے پروڈکشن میں بھی ہاتھ آجمایا اور اپنا پروڈکشن ہاؤس پی کے پروڈکشن شروع کیا میٹھا زہر اس پروڈکشن کی پہلی فلم تھی بتا دیں کہ پرکاش مہرہ نے اس کام میں پدمنی کی کافی ہیلپ کی حالکہ پدمنی کی ماں رانی کپلہ کو ان فلموں کے پروڈوسر کے طور پر کریڈٹ کیا جاتا تھا یہ تو ہوئی پدمنی کپلہ کی فلموگرافی چلیے اب جانتے ہیں ان کی پوسنل لائف اور ان سے جڑے ویوادوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پدمنی کپلہ کے رشتے کئی فلمیں ہستیوں کے ساتھ رہے اور کئی بار یہ ویوادوں اور آلوچناوں کا شکار بھی ہوئیں فلموں میں کام کرنے کے دوران سیونٹیز کے جانمانے ایکٹر نوین نشل کے ساتھ پدمنی کپلہ کے افیر کی خبریں سامنے آنے لگیں اس جوڑی نے ایک ساتھ کئی فلموں میں کام کیا تھا اور نجدیکیاں بڑھ گئی تھی تب نوین نشل شادی شدہ تھے اور ان کی دو بیٹیاں بھی تھی پر کپلہ کے عشق میں وہ سب کچھ بھلا بیٹھے اور دونوں لیوین ریلیشن میں ساتھ رہنے لگے بات اتنی بڑھی کہ سال 1976 میں نیلو اور نوین کا طلاق ہو گیا لیکن پدمنی کہاں نوین نشل کے ساتھ ٹکنے والی تھی بتاتے ہیں کہ اس بیچ پدمنی کپلہ نے ایک دوسرے شادی شدہ مرد سے افیر چلا لیا جو تھے اس دور کے مشہور فلم نرماتا پرکاش مہرا اور اس طرح نوین نشل نے جس عورت کے لیے اپنی پتنی کو چھوڑا تھا وہی عورت کسی اور کے لیے نوین کو چھوڑ کے چلی گئی بتاتے ہیں کہ پدمنی کپلہ نے پرکاش مہرا کی کئی فلموں میں کام کیا تھا اور ان کے ساتھ اپنا فلمی کریئر زیادہ سیف دیکھ رہی تھی لمبے سمیہ تک فلم انڈسٹری میں یہ خبر اڑتی رہی کہ کیا شادی شدہ پرکاش مہرا پدمنی کپلہ سے شادی کریں گے کئی بار ان کی پتنی نیرہ مہرا کی نرازگی کی خبریں بھی سامنے آئیں لیکن اسی بیچ پدمنی کپلہ کا نام جوڑنے لگا جانے مانے رائٹر سلیم خان کے ساتھ جن کے ساتھ پدمنی اکثر دیکھی جانے لگی اس رشتے کی خبریں اخباروں میں بھی تول پکڑنے لگی دراصل تب پدمنی کچھ بڑے بینر کی فلموں میں سپورٹنگ ایکٹرس کے طور پر کام کر رہی تھی اور ان میں سے کچھ فلموں کے سٹوری رائٹر سلیم خان تھے حالکہ یہ رشتہ زیادہ دنوں تک نہیں چلا وہیں ایکٹر جاوید خان کے ساتھ بھی کچھ دنوں کے لیے پدمنی کا نام جڑا جنہوں نے ان کے ساتھ کچھ فلموں میں کام کیا تھا وہیں پدمنی کپلہ نے ایک بیان دے کر انڈسٹری میں تہلکہ مچا دیا کہ 15th میں 1987 کو پدمنی اور پرکاش مہرہ نے شادی کر لی ہے لیکن لوگوں کو تب سب سے زیادہ آشری ہوا جب اس کے ٹھیک دو سال بعد 1989 میں پدمنی کپلہ نے سنگاپور کے ایک بزنس مین سے شادی رچالی اور پرکاش مہرہ کو چھوڑ دیا لمبے وقت تک فلم انڈسٹری میں پدمنی کے عشق محبت اور کپڑے کی طرح پوروشوں کو بدلنے کے چرچے ہوتے رہے اور یہ لوگوں کے بیچ گوسم کا سبجکٹ بنا رہا پھر کچھ عرصے تک پدمنی فلموں سے دور رہی اور اپنے پریوار کے ساتھ سمیں بطایا بتا دے کہ پدمنی کپلہ کے ایک بیٹے ہیں کرشنا اور یہ اپنے پریوار کے ساتھ فلحال ممبئی میں رہتی ہیں دو سال پہلے پدمنی کپلہ کا ایک انٹرویو سامنے آیا تھا جس میں یہ فوٹبال کے سبجکٹ پر فلم بنانے کی بات کہہ رہی تھی حالانکہ یہ فلم بن پائی یا نہیں اس بارے میں ریسرچ کرنے پر کوئی جانکاری نہیں مل سکی سنما کی دنیا میں ایسے کئی کلاکار آئے جن کی شروعات تو اچھی رہی لیکن ان کے دوارہ لیے گئے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے انہوں نے خود ہی اپنا کریئر برباد کر لیا انہیں میں سے ایک رہی پدمنی کپلہ جن کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تھا اور فلموں میں لیڈ ایکٹرس کے طور پر شروعات بھی ہوئی تھی لیکن پھر الگ الگ پرشوں کے ساتھ بار بار نام جوڑنے کی وجہ سے فلم میکرز نے انہیں سیریس لینہ بند کر دیا یہاں تک کی دیو آنند اور سنیل دت صاحب نے بھی انہیں کچھ فلموں میں سائن کیا تھا لیکن بعد میں انہیں ریپلیس کر دیا ظاہر ہے دیو آنند کی بھانجی نیلو کپور کا نوین نشل سے ڈائی وورس انہی کی وجہ سے ہوا تھا خیر وجہ چاہے جو رہی ہو لیکن پدمینی کپلہ فلم انڈسٹری میں دھیرے دھیرے لیڈ ایکٹرس سے جونئر آرٹسٹ بن کر رہ گئیں اور پھر درشکوں نے بھی انہیں بھولا دیا ظاہر ہے فلمی چکا چوند ہماری پوسنالٹی کو اگر روشنی دیتی ہے تو ساتھ ہی آنکھیں چودیا جانے کا خطرہ بھی رہتا ہے جس سے ہم اندھے نہ ہو جائیں تو دوستوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کے پاس بھی پدمینی کپلہ سے جڑی کوئی اور جانکاری ہو تو وہ ہم سے شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اب اپنی دوست اور ہوسٹ شویتہ جیہا کو دیجئے اجازت نمسکار